میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بل آئر کون کو دبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ادھاکار فیروز خان نے دنیا بر کے نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہوتی ہے ٹک ٹاک کو کینسر سے تشبیہ دے دی ہے ادھاکار نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں نوجوانوں کو ٹک ٹاک استعمال سے منع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس کا استعمال چھوڑ دیں اور یہ ایک کینسر ہے جس کی وجہ سے کئی نوجوان اپنی جان کوا چکے ہیں اور واقعی میں ایسا ہی ہوگا ہے ٹک ٹاک کی وجہ سے حریم شاہ نے پاکستان کا نام بدنام کیا پھر ایک لڑکی جو کہ مزارک آج قائد پر ڈانس کر رہی ہے پھر وہ فیصل مسجد پر جا کر ڈانس کر رہی ہے پھر بہت سے نوجوانوں کی ویڈیو بناتے ہوئے جان بھی چلی گئی تھی ٹک ٹاک کی وجہ سے تو بہت سے نیکٹیو اس کے پہلو سامنے آ رہے ہیں تو اس چیز کو واقعی میں آئی تھنک کہ ختم ہو دانا چاہیے کیونکہ اس سے ٹھیک ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں جن کو کوئی تھوڑا بہت فیم مل ہے اور وہ ٹک ٹاک یوز کر کے پتہ نہیں وہ کیا بنے بیٹھے ہیں تو میرا نے خیال ہے کیار جس چیز سے ہمارے قوم کا ہمارے ملک کا نقصان اور اس چیز سے ہم فیم حاصل کریں فیم حاصل کرنے کا بہت دوسری طریقے ہیں پوسٹیف چیزیں آپ یوز کریں تو ویسے بھی یوٹیوبرز کو ٹک ٹاکر ویسے بلکو بھی پسند نہیں ہوتے خیال فیروز کان فلم ٹچ بٹن میں آئے اداکار سونیا حسین کے ساتھ جلوہ گرہوں کے فلم رواہ ساتھ سینمارک زنت بنے گی یاد ہے کہ معروف اداکار فیروز کان نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام اکانڈ مدداہوں کو بتائے بغیر اچانی کی لیٹ کر دیا تھا جس کے بعد یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کے ناطور پر فیروز کان برکاری چھوڑ رہے ہیں اور وہ فرحانیت کی طرف جا رہے ہیں مطلب وہ اسلامی بندہ بننے کے لیے جا رہے ہیں جیسے کہ حمزہ علیہ باسی نے بھی بیان جاری کیا تھا کہ وہ بھی شعبت چھوڑ رہے ہیں اور وہ اب اپنا ٹائم اسلام کو دیں گے تو یہی چیز فیروز خان کی طرف سے بھی کہی جاری لیکن ابھی اس کی افیشل کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ